اب یہ کسی کی ملکیت میراس اور جائدات تو ہیں نہیں وظیفہ کے آپ کو اس کے استعمال سے بہلے اجازت چاہیے وہ صرف اس لیے ہے کہ اجازت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے پوچھیں گے تو وہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کی باڈی کیمسٹری کیا ہے اس وظیفے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس سے کمپیٹیبل ہیں کی نہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ تو ہے اس کی دینی مذہبی اور روحانی توجیح لیکن اس کی سینٹیفک توجیح یہ ہے کہ ڈاکٹر جب کسی آدمی کے ساتھ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوہش کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مرض تو نہیں ہوا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ آلہ لے جائیے اور اس سے ہر گھنٹے کے بعد آپ تین دن تک اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کیجئے وہ چارج بنا کر دیتے ہیں جس میں ہر گھنٹے کے بعد درچ کرنا ہوتا آپ کو دن کے کچھ حصوں میں بلڈ پریشر لو تھا پھر کچھ پر کانسٹینٹ چلا کچھ پہائی ہو گیا در حقیقت اس کا تعلق جو ہے وہ لونر سسٹم سے ہے خواتین کا بھی جو ان کی ریپروڈیکشن خائکل کا تعلق وہ لونر سسٹم کے ساتھ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں دل میں مت پڑھئے وظیفہ زبان سے ادا ضرور کیجئے تو جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کی ایک مخصوص موومنٹ ہوتی ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ بار بار آپ کے پیلٹ کے ساتھ جب زبان ٹچ کرتی ہے تو وہاں وہ وابریشن بڑی فرکونٹی پیدا ہوتی ہے اب آپ فرض کر لیجئے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ ادا کرتے ہیں تو اب زبان کی جو اگلی ٹپ ہے آپ کی وہ تعلق کے بالکل فورڈ حصے کے ساتھ جا کر ٹچ کرتی ہے اسے وابریشن بڑی لو فرکونسی کی پیدا ہوں گی کیونکہ تعلق کے بہت فورڈ ایریا میں جا گیا اب وہ بھی ٹپ ٹچ کر رہی ہے اس لیے یہ لفظ سودھنگ ہے تو جب آپ کوئی لفظ بار 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 بولیں گے بار بار وابریشن پیدا ہوں گی تو وہ وابریشن دماغ کے کسی ایک مقصود سیل کو یا مقصود موڈیل کو چاہتے جنجورتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتا موسیقی موسیقی